اس کے بعد کیول یہ ہی نہیں ہے نہ جانے کتنے گورنر اتر پردیس سے بن کر کے دوسرے پردیس میں بیٹھے ہیں کیا وہ گورنر صاحب اپنے گاؤں میں جا کر کے نہیں پوچھتے جلے میں نہیں جانکاری کرتے کہ ایم ایس بی ملنا ہے کہ نہیں ملنا ان کو دھان کو اور میں سبا پتی مہود ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھارٹی جنتہ پارٹی کا نعرہ تھا کہ ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے اور راشت پتی مہودے کا عباشر میں بھی لکھا ہے کہ میری سرکار آج نہ صرف ایم ایس بی پر ریکارڈ ماترہ میں خرید کر رہی ہے بلکہ خرید کی اندروں کی سنکھیا بھی بڑھا رہی ہے کہاں خرید کی اندر بنے تھے اتر پردیس میں مجھے خوشی ہے سرکار ان پریاسوں کو ہمارے کسان اپنے پرشنم سے اور بڑھا رہے ہیں اور خادیاں ریکارڈ جہاں پر سے راشپتی آتے ہوں پردھان منتی آتے ہوں ڈیفینز میسٹر آتے ہوں گورنر آتے ہوں سرکار بنوائی ہو اس پردیس میں ایم ایس بی نہیں مل لئی اور کیا بیوہار رہا ہے آپ کے کیا بیوہار رہا کسان کیا بیوہار ہے آپ کا کیا بیوہار رہا کسانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہوا سواپتی موت ہے کیا کیا نہیں کہا گا کسان لوگوں کو کیا نہیں کہا گیا اپمانت کیا گیا اور وہ دلی آ کر کے اپنی بات نہ کر دیں مانتری جی کچھ کہنا چاہتے ہیں سر مجھے ایک بہت ونمر آگرہ کرنا ہے آپ کے ویچارات راشپتی جی کے ابھی بھاشن پر دھنیباد کا ایک چرچہ چل رہی ہے راشپتی جی کے پرمپرا ہوتی ہے پردھان منتری گورنر سب کے لئے کہہ رہے ہیں لیکن راشپتی جی کے جلے میں ایم ایس بی ملا کی نہیں ملا یہ ایک بار آپ پرمپرا کو دیکھ لیں اس طرح کا سندر خوف میرے 20 سال کے سنسدی احمد میں نہیں ہوتا ہے جی جی وہ بھی مکھ ونٹری رہی ہے آپ نے انگرد کیا ہے دیکھ لیں نہیں نہیں میں سواپتی مہدے اگر منتری جی نے یہ بات مسیح پتی مسیح پتی کا سندر مسیح پتی جی کے سندر پر اگر یہ سواپتی مہدے کچھ سندر میں نہیں آئے لیکن کم سے کم ہم جانے تو صحیح کم سے کم ہم جانے تو صحیح دیکھ لیں گے وکے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے رکھا ہے ایسا بیوہار کسانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا اور کتنا اپمانت کیا گیا ان کو کیا کیا کہ کر کے نہیں بلائے گیا ان کو اور یہ تینوں کانون ہے وہ کیول اتنا چاہتے ہیں جب یہ سرکار کہہ رہی ہم کسانوں کیلئے کانون منا کر کے لائیں اگر کسان ان کانون کو نہیں سوکار کر رہی ہے تو سرکار کیوں نہیں کانونوں کو باپس لیتی ہے جن کے لیے جن کے لیے یہ کانون بنا ہے جن کے لیے کانون بنا ہے وہ کانون نہیں چاہتے ہیں تو سرکار کو آگے کار کون روک رہا ہے اور کیا یہ عروب ٹھیک نہیں ہے کہ کارپریٹ گھر آنے کے لیے آپ نے کارپیٹ بچھا کر کے ان کانونوں کو لانے کا کام کیا آپ نے آپ جنتہ سے چن کر کے آتے ہیں جن پردنیدی بن رہے ہیں لیکن لگتا یہاں پر ہے صدن میں بیٹھ کر کے آپ دھن پردنیدی بن کر کے آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ جو لوگ آندولن کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں جو آندولن یہ دیش آجاد ہوا آندولن سے نہ جانے کتنے عدکار ملے آندولن سے بوٹ ڈالنے کا محلاؤں کا عدکار آندولن سے ملا نہ جانے کتنے آندولنوں سے نیتا نکلے بن کر کے راشپتہ مہدما گاندی دیش کے بنے کیونکہ آندولن لڑے آندولن میں کھڑے ہوئے نہ کیول افریقہ دنیا بلکہ بھارت جیسے دیش کو آزادی دلائی انہوں نے اس آندولن کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رہا ہے کہ آندولن جیوی ہیں میں ان کو کیا کہوں میں ان لوگوں کو کیا کہوں جو لگاتار چندہ لینے نکل جاتے ہیں کیا وہ چندہ جیوی سنگٹھن کے لوگ نہیں ہیں اگر وہ ہو سکتے ہیں جن کو آپ آندولن جیوی بولنا ہے تو آپ بھی تو چندہ لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں جب کہیں تب نکل جاتے ہیں آپ کہ آپ چندہ جیوی نہیں ہیں اور پھر آپ کہتے ہو کہ منڈی موڈنائز کریں گے منڈی موڈنائز کریں گے منڈی موڈنائز کریں گے منڈی موڈنائز میں کہنا چاہتا ہوں میں میں نے پڑھا کہ ہم منڈی کو موڈنائز کریں گے انفرسکشر بنائیں گے خیش میں سب سے بہترین اگر ایکسپریس میں کہیں بنا تو اتر پدیس میں سماجبازی سرکار نے بنایا اور میں نے ہمیشہ کہا یہ شہروں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کو جوڑتا ہے جہاں شہروں کی عرص ورستہ کو بہتر کرے گا وہیں گاؤں کی عرص ورستہ کوئی بہتر بنائے گا اس لئے اس کے آس پاس میں نے منڈیاں میں نے آلو کی منڈی بنائی کن نوج فرقباد کانپور دھیات کے آس پاس کے لوگوں کے لئے ایک منپوری اٹاو اور آس پاس کے لوگوں کے لئے انہاج کی منڈی بنائی ہرے بابا رام دیب جی سے بہت یوگا سیکھتے ہیں یہ لوگ انہیں بھی میں نے پانس سو اکڑ زمین دی ایک منڈی بنانے کے لئے عام کی منڈی بنائی میں ان سے جاننا چاہتا ہوں لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے منڈیوں کے انفرسکچر کے لئے دیئے تھے وہ پیسے کہاں چلا گیا جتنی اینٹ لگائی تھی سماجبادی سرکار میں اس سے آگے منڈیاں نہیں بڑھ پائیں وہیں کام رکا ہوا ہے اور پھر ابھی پردان منتی جی گئے تھے ہمارا پردیس تو بہت اچھا پردیس ہے اگر بڑی چیز ڈلی سے بکے تو ہمارے مکنمندی چھوٹی چیزیں بیز دیتے ہیں سماجبادی سرکار میں بنا سماجبادی پوروانشل ایکسپریس میں جو بلیا گازی پورو کو جوڑتا ہے اور آگے بیہار سے لے کر کے آگے لوگوں کو مدد کرے گا الائنٹمنٹ سماجبادی سرکار کا لینڈ ایکسپریس سماجبادی سرکار کی اور جو ویبستہ دی تھی منڈیوں کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کار منڈیاں کیوں نہیں بننی اس کے کنارے کیوں نہیں منڈیاں بن رہی اور جہاں تک منڈیاں کیوں نہیں بننی گازی پور میں منڈی بننی تھی آزمگر میں منڈی بننی تھی سلطانپور منڈی بننی تھی اور جہاں تک اپراد کی بات کرنا ہے سباپتی مہدے دیش کا پہلا مکمندری ہوگا جس نے اپنے مقدمیں واپس لے لیے مجھے بتائے کوئی مکمندری جس نے واپس لیا مقدمیں اپنے اور پھر اپراد کی بات کرنا ہے ٹھوکو نہیں تھی چل لئیے جس کو چاہو اس کو ٹھوک دو اور کانو بستہ کی بات کرو گے مہلاؤں کی بات کرو گے میری ماتا جی بیٹھی ہیں مہلاؤں پہ بہت جنتد رہتی ہو جاؤ کیا حالت اتفردیس میں ماتا و بہنوں کی اور اپنے آقلیں نکال کر کے دیکھو کیا آقلیں ہیں سب سے زیادہ اپراد اگر کہیں ہوا ہے تو مہلاؤں کے ساتھ اپراد اتفردیس میں ہو رہا ہے اس لئے سباپتی مہدے میں کہنا چاہتا ہوں سباپتی مہدے دودھ کی بھی بات ہوئی سباپتی مہدے دودھ کی بھی بات ہوئی میں ان سے جانتا چاہتا ہوں اتفردیس سرکار نے جب سماجبادی سرکار تھی تو گجرات کا امول پلانٹ وہاں لگائے پانچ پانچ لاکھ لیٹر کے دو پرکرمنٹ کے پلانٹ لگے مدر ڈیری کا پلانٹ لگا پرکرمنٹ بڑھا پرڈیکشن بڑھا چار سال گزر گئے ایک نیا پلانٹ ملکہ نہیں لگت پایا اور دکھ تو تب ہوتا ہے جب لکھنو کے پلانٹ میں امول میں وہاں کے لوگوں کا دودھ نہیں پرکرور ہو رہا گجرات سے آ کر کے پرکرور ہو رہا ہے دودھ وہاں پر سرکار بنائے اتفردیس لاب کس کو ملے اس لئے سباپتی مہدے سمیں میرے پاس آپ نے کم دیا میں دھنے با دیتا ہوں لیکن میری یہی گجارش ہے کہ جہاں کسان جان چلی گئی ہے میں ایسے دھنجل ہی دیتا ہوں ان کے پریبار کے لوگوں کو نوکری ملے یہ ایسا درباہ گیا جہاں کسان اند داتا ہمارا بیٹا اور سرکار نہیں سن رہی اور اہنکار تو بڑے بڑوں کا نہیں بچا اگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنجید انسان کی آواز آپ تک پہنچیں تو ہمارے چیلنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دوبارہ نہ بولیں دیکھتے رہے بہجر نلکل نیوی موسیقی